جشن مناؤں جشن مناؤں جنڈ لگاؤں جنڈ لگاؤں علام رسول بھائی دروازہ کھونے پیارے سلامی بھائی اپنا نام بتائیے میں فیضان ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان بھائی جب دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں تو پوچھنے پر اپنا نام بتاتے ہیں اور یہ سنت بھی ہے ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گا انشاء اللہ عز وجل آئیے اندر آئیے یہ جنڈے کیوں فیضان بھائی مہر اببیل اول کے آتے ہی عاشقانی رسول گھروں کو سجاتے ہیں مدنی پرچم لگاتے ہیں چراخان کرتے ہیں اور ہاں بارجی کو نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں نئے کپڑے کیوں فیضان بھائی مہر اببیل اول کی بھارہ تاریخ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن کو ہم خوشیہ ماناتے ہیں اس لئے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں اور بہت سارے نئے کاموں کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں ارے واہ آپ چلیں گے میرے ساتھ مدنی پرچم لگانے کیوں نہیں چلیں ملام رسول بھائی آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی سنت بتائیتی کہ اوچھائی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھے آپ کو یاد ہے چلیں پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیڑھیا چڑھتے ہیں اللہ اکبر گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گلیاں سجاؤ گلیاں سجاؤ نیٹس لگانا ہمارے کام نہیں ہے یہ پڑھوں کا کام ہے نیٹس لگانے سے کرن بھی لگ سکتا ہے اور جان جانے کا اندیشہ بھی ہے اس لئے یہ کام ہم ابو سے کروائیں گے ہم خدا کا حکم ہے یارو نبی سے پیار کرو اچھا اب میں چلتا ہوں ارے فیضان بھائی ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بول گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دنیا برکہ شکانے رسول بارہ رب العوال کی رات اجتماع ملاد اور دن میں جلوس ملاد میں شرکت کرتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل آپ کا کیا ارادہ ہے شرکت فرمائیں گے غلام رسول بھائی انچہ اللہ عز و جل میں ضرور شرکت کروں گا لیکن یاد رہے اپنے کبھو کے ساتھ سرکار کی آمد برہ با جنڈ لگاؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ گھر کو سجاؤ گھر کو سجاؤ گھلیاں سجاؤ گھلیاں سجاؤ جشن مناؤ جشن مناؤ جنڈ لگاؤ جنڈ لگاؤ